پٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی پکار ہم بھی ہیں اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے موضوع محتشم حاضرین و سامین خصوص بالخصوص آج کی صوبصورت بزم کی زینت اور رونک ہمارے چہروں کی بہار بلکہ ہمارے ایمانوں کی بہار معزز و محتشم علماء اکرام خصوص مرادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد حباس فریدی صاحب زینہ مجدون حضرت علامہ مولانا محمد کامران مجددی صاحب زیدہ مجدون اور خصوص بالخصوص آپ کی عبادتوں کے گواہ اور آپ کے ایمان کے ترجمان حضرت علامہ مولانا محمد فیصل سلطانی صاحب مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی گیا آپ کی فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں اٹھارہ سال ہو گئے الحمدللہ تو یہ امام کا کمال نہیں یہ آپ کا کمال ہے یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے ان پر اعتماد کیا ان کا تو کمال ہے یہ ہے لیکن ان سے بڑا کمال آپ کا کہ آپ نے ان پر اعتماد کیا اللہ تعالیٰ یہ ساتھیں جو آپ کو امی اثر ہیں یہ سب کو عطا فرمائے اور تا دم آخر اللہ تعالیٰ آپ کا اور ان کا ساتھ قائم اتائم فرمائے اس پر میں آپ تمام حباب کو مصمی میں قلب سے داد دیتا ہوں اور محزز علماء اکرام حضرت علامہ مولانا محمد حضر صاحب سیدہ مجدہو اور باقی جن کے اسماء اکرامی مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے اور اس مرکزی ملاد کمیٹری کے جمی ممبران خصوصاً مجھے مدعو کرنے میں جناب محترم ان پہکرِ الفت و محبت محر محمد سلیم صاحب اور برادران تمام حباب اللہ تعالیٰ میری آپ کی آج کی سنشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے دنیا میں ہمارے ایمان کی مضبوطی اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے عنوان بڑا خوبصورت رکھا ہے سہرے یہ میچور لوگوں کا یہ عنوان ہو سکتا ہے عقیدہِ توحید و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و جلہ جلالہ تو دیکھئے انسانی زندگی جو ہے اس کی طرف جو احکام منتقل ہوتے ہیں جو ہی وہ مکلف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی مختلف احسیتیں ہوتی ہیں ایک حسیت اس کی دیکھی جاتی ہے اعتقادات کے اعتبار سے ایک دیکھی جاتی ہے عبادات کے اعتبار سے ایک دیکھی جاتی ہے اس کے معاملات کے اعتبار سے ایک دیکھی جاتی ہے اس کی معاشرت کے اعتبار سے اور ایک دیکھی جاتی ہے اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے یہ پانچ حیثیتیں میں ہوں یا آپ جو بھی بالی ہو جائے گا تو بلوغت کے بعد یہ پانچوں حیثیتوں میں کہیں نہ کہیں اسے ارجسٹ ہونا پڑتا ہے لیکن ان سب کی بنیاد کیا ہے اعتقادیات اور اعتقادیات کا یہ آپ نے ایک حصہ لیا ہے جس کو آپ نے عقیدہ توحید و رسالت کے عنوان سے معنون کیا ہے تو آپ دیکھئے اگر اعتقاد عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے عقیدہ ہی بنیاد ہے اسی وجہ سے آلہ حضرت نے یہ جو بات کی نا آج لے ان کی پناہ یہ اصل میں عقیدہ کی بات کی ہے وہ توحید کے دامن میں آنا ہو یا رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہو بلکہ ہم تو یہ سادہ سے جملوں میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد یہ سادہ سے جملوں میں عقیدہ ہے تو عقیدہ نہ ہو اعتقاد نہ ہو تو اس کے بغیر نہ وہ معاملات میں جتنا ہی کامل کیوں نہ ہو جائے اخلاقیات میں کسی بھی پیک پہ کیوں نہ چلا جائے معاشرت اس کی بہت اچھی نہ ہو جائے لیکن اسے یہ چیزیں دنیا کی حد تک تو فائدہ دے سکتی ہیں لیکن آخرت میں وہ خالی دامن رہے گا تہی دامن رہ جائے گا یہ اللہ تعالی کا لاک شکر ہے کہ جو آپ نے انوان رکھا ہے یہ انوان دو جہتیں رکھتا ہے پہلی جہت تو یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے ماں باپ کے ایمان کی بھی گواہی ہے یہ اللہ تعالی کا لاک شکر ہے کہ جناب عقیدہ توحید و رسالت ہم نے آ کے نہیں پایا بلکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں وراثت میں یہ عطا فرما دیا کان ہم نے آنکھیں باد میں کھولی زبان باد میں ہلی اما آپ نے پہلے کاری فیصل صاحب کو بلایا اور انہوں نے آ کے کہا یعنی اشہدو اللہ علیہ 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 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن گھروں میں پیدا کیا وہ یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور لارڈ مکالے کی میں بات اکثر کرتا ہوں کہ جب وہ یہاں سے جانے لگا تو بہت کام کیا آج یہ جو ہم جتنا دیکھ رہے ہیں تعلیمی نصاب کے ذریعے اقبال کہتا ہے کہ لارڈ مکالے نے جو تعلیمی نصاب مرتب کیا آخر کیوں کیا اس نے کہا اس قوم کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی قوم کو بدلنے کے لیے اس کی فکر کو اس کے ویجن کو ڈیمج کرنا پڑتا ہے فکر کو تبدیل کرنا پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان لوگوں نے ہم سے زیادہ پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھا ہے اور پھر ہمارے ہی خلاف استعمال کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تو وہ معاشرہ مکہ کی کیفیات کیا ہیں مدینہ کی کیفیات کیا ہیں اور جب مدینہ میں گئے تو یہاں تو نبی علیہ السلام بظاہراً پردیسی ہیں اور یہاں آسو خزرج کی لڑائیاں چل رہی ہیں یہاں یہودی بھی موجود ہیں یہاں عیسائی بھی موجود ہیں یہاں منافقین کا سردار عبداللہ بن نبی بھی موجود ہے اور یہ بڑا عجیب محول ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا ان کی فکر کو ایک کیا اور اس کو ایک کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو علم کے زیور سے مزین کیا علم سے مزین کیا لارڈ میں قالا جب یہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ اگر اس قوم کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی وہ جو فکر ہے نا فکر وہ جو اقبال نے کہا دے کر عرب کو فرنگی تخیلات حجاز و یمن سے نکال دو اور آج اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی نظر آتا ہے تو دے کر عرب کو فرنگی تخیلات اقبال کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک لڑد فرنگی نے اپنے پسر سے کہا وہ لڑد فرنگی جو ہے وہ لارڈ کے بیٹے کو کہتے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو قوم ہے نا اس قوم کا ایک ہی علیہ ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدر چاہے اسے پھیر اسے مورڈن ازم کا ایک چھوٹا سا دے دو توفہ اور بس یہ مورڈیٹ ہونے کے چکر میں بھولی جائے گا کہ جناب اس کا کنیکشن کہاں موجود ہے تو اس لارڈ میں کہا لینے لیکن ایک بات ضرور کہی اس نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں سارا نظام سب کچھ اور دو سو سال کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ تبدیلیاں بھی آنا شروع ہو جائیں گی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کے دل میں سے ایک چیز نکالنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا وہ تعلیم کے ذریعے نہیں بدلی جا سکتی تو اسے پوچھا گیا وہ کیا اس نے کہا وہ عشق رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہے کہا وہ کیوں نہیں تعلیم کی وجہ سے بدلا جا سکتا کہا جب تک تو جب تک تو یہ اپنی ماؤں کا دودھ پیتے رہیں گے نا تو وہ ماؤں کے دودھ کے ساتھ ہی وہ ان کے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ابھی لیٹسٹ آیا کہ مین انسان ایک سوشل انیمل ہے سوشل انیمل کا کیا مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل انیمل ہے لہٰذا اس کی ضرورت اس کی ماں نہیں پوری کرے گی اس کی ضرورت اس کا ڈبا پورا کرے گا تو اب ڈبے کے دودھ والا بچہ ظاہر ہے اس کے سینے میں ماں کا درد تو نہیں جائے گا نا تو ماں بھی بے خبر ہو گئی اور بچہ بھی بے خبر ہو گئی یہ بھی ان کی بہت بڑی سازش ہے لہٰذا اپنی ماں کو ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی چھاتیاں اس وجہ سے بھی پیش کرنی ہے کہ ان چھاتیوں میں وہ عقیدہ توحید و رسالت کا جام موجود ہے جو نئی نسل میں منتقل کرنا ہے تو عقیدہ توحید و رسالت عقیدہ جب تک موجود نہیں ہوگا اعتقادیات میں جب تک انسان پختہ نہیں ہوگا نہ اس کو معاشرت فیدہ دے سکتی ہے نہ اس کو معاملات فیدہ دے سکتے ہیں نہ اس کو اخلاقیات فائدہ دے سکتی ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے گا تو وہ اللہ تعالی کے ہاں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا اس کے رسول کی نظر میں وہ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا وہاں کامیابی و کامرانی کا ایک ہی زینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسے آنا پڑے گا اور توحید الہی کے پر پختہ اور راسح ہونا پڑے گا اب اسی سے متلکہ میں نے ایک آئے مبارکہ کو بھی تلاوت کیا جس سے میرا مقصود اور الٹیمیٹ گول صرف یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی توحید کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اعلان خود ان کا پروردگار فرماتا ہے عقیدہ توحید و رسالت یہ خدای توفہ بھی ہے اور مصطفیٰی توفہ بھی ہے خدای توفہ بھی ہے اور مصطفیٰی توفہ بھی ہے اور اس کا حسین امتزاج ہمیں کلمہ تیبہ کی صورت میں میسر آتا ہے ذرا محبت سے اسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب یہ یہ اعلان کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کا بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب ملاد کی محفل یا ان محفل کے کیا مقاصد ہے کیا مطلب ہے کیا ہوگا کیا لیں گے کیا دیں گے اور نجانے کسی کے ذہن میں مسکنسیپشنز بھی آ جاتی ہیں کہ شاید یہ عبیدت ہو جائے گا یا فلا ہو جائے گا اب بتائیں جس نشست میں آ کر سارے یہ اعلان کریں کہ میں عقیدہ توحید پر بھی قائم ہوں اور رسالت پر بھی قائم ہوں اور صرف اعلان نہیں کرے جو اعلان کرنے والا ہے وہ اردہ گرد کے سارے لوگوں کو اپنے اعلان اور ایمان پر گواہ بھی بنا رہا ہے اس سے بڑی نشست اور کیا تو قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات ہم پڑھتے ہیں دونوں آیات میں ایک کو اس جہت سے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی گواہی توحید کی گواہی مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یا اس کا اعلان خود ان کا پروردگار فرماتا ہے اور بلکہ قرآن مجید فرقان امید کی جو سورہ فتح ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے چھے عجری کا یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ اس سے تھوڑا سا قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا اور نبی کا خواب وہ بھی وہی ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت پائی کہ آپ کو تھوڑا سا ٹھہراؤ اختیار کرنا پڑے گا اور اس ٹھہراؤ کے بعد ہم آپ کو پوری فتح کے ساتھ مکہ مقرمہ میں داخل کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خواب اپنے اصحاب کو بیان کیا تو آپ جانتے ہیں کہ جو خوشی کی خبر ہوتی ہے وہ انسان کے اندر جلدی پیدا کر دیتی ہے کہ ابھی مجھے ابھی بتائیں بلکہ یہ خبر ہی ایسی ہے کہ یہ سسپنس میں ڈال دیتی ہے انہیں یار ابھی بتا دیں ابھی ریزلٹ آ جائے صحابہ اکرام لدوان اللہ علیہ مجمعین کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم ابھی اسی دفعہ نکلیں گے اور اسی دفعہ ہم جو ہے وہ فتح پا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہم من اور سلامتی کے ساتھ تو صحابہ نے یہ بات آپس میں ڈسکس کر دی وہ بات باہر نکل گئی منافقین تک بھی چلی گئی اب منافقین اس انتظار میں تھے کہ ہم دیکھتے ہیں تو لہذا یہ بھی پیچھے پیچھے آئے تاکہ وہ غالب نے کیا خوبصورت کہا دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا تو وہ بھی دیکھنے کے لیے تو آتے تھے کہ جناب یہ آج فتح کے ساتھ جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں لیکن جب صلح ادیبیہ اب یہاں آئے ادیبیہ کے مقام پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک علائس کر لیا سلو ہو گئی اور تیہ یہ پایا کہ اس سال میں اگلے سال میں یہ سلسلہ سارا ہوگا اب انہوں نے منافقی نے شور مچا دیا کدھر گیا وہ خواب ماذا اللہ اور کدھر گئی وہ ساری باتیں اور یہ ساری جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے خوبص پر تعلیہ بچائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبیدہ خاطری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی غیرت اور جلال کا اظہار فرماتا ہے رب تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع خود فرماتا ہے اور جو لوگ نبی کے دفاع کے لیے آتے ہیں رب تعالیٰ پھر ان کی مدد بھی فرماتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید فرغان امید اترا اور نبی علیہ السلام کا دفاع انتنداز میں کیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا حضور اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرنے آج نہیں اگلے سال میں آپ کو پوری فتح اور پوری کامیابی کے ساتھ اور پوری غلبہ دے کر ہم مقام مقرمہ میں داخل فرمائیں گے پھر ایک سال گزرا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فتح اور ان کی کامیابی اور وہ غلبہ اسلام کو عطا فرمایا اب جب وہ غلبہ عطا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کی سنداز میں کروایا سورہ فتح میں وہ آیات ہیں جو میں نے خطبہ میں ابتداء میں پڑھی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ اس کے تحت شیخِ محفقی کو پڑھئے یا مفسرین کو آپ پڑھئے تو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے ابتداء لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا تعرف کروایا ہوا ضمیر ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے علیدہ سے موجود ہے اس کا مرجع یعنی اللہ ہوا ہوا سے مراد ذاتِ الٰہی ہے ہوا اللذی وہ ذات ہے کون سی ذات یعنی اس ذات کا اگر تم تعرف لینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف یہ کروایا کہ اَرْسَلَ رَسُولَهُ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بیجا ہے تو رسول کے ذریعے اپنا تعرف کروایا آخر کیوں اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کو نہ تو دیکھا ہے نہ اس کا کلام سنا ہے نہ محسوس کیا ہے نہ عقل اسے معلوم کر سکتی ہے نہ ذہن کی اس تک رسائی ہے تو پھر تصور اس کا کیسے ممکن ہوگا کہ وہ کیسی ذات ہے تو مفسرین فرماتے ہیں اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے ذاتِ رسالت میں آپ کو سامنے کھڑا کر دیا گیا اور کہا دیکھ لو ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَا کہ جس نے اس محبوب کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا جس نے اسے سمجھ لیا بس سمجھے اس کی اس تک رسائی ممکن ہے اور اس کے ذریعے اور وسیلے سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر اس کیفیات کو خود بھی بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو بہت سارے عزازات عطا فرمائے لیکن ایک میرا عزاز ہے جو کسی کو نہیں دیا وہ یہ ہے انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب و رب تعالیٰ اپنا تعرف بھی میرے ذریعے فرماتا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس بات پر ناز فرماتا ہے اس محبوب کے محبوب ہونے پر وہ رب ناز فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ناز فرماتا ہے تو بتائیے جس محبوب کے محبوب ہونے پر وہ خالق خود ناز فرمائے اس امتی میں اور آپ جو امتی ہیں ہمیں امتی ہو کر اپنے محبوب پر ناز نہیں فرمانا چاہیے جن کے یہ آقا ہیں ان کو ناز ہونا چاہیے اور الحمدللہ اسی ناز اور ناز کا تعلق جو ہے وہ صرف دل کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا تعلق اظہار کے ساتھ ہوتا ہے جس کو نسبت پہ جتنا زیادہ ناز ہوتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ اظہار ہوتا ہے اور وہ کیفیات اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو عطا فرمائی ہیں وہ انوان معنون کرتے ہیں عقیدہ توحید و رسالت تو وہ رسالت کی سیری کے ذریعے توحید کی عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں توحید تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیفیات ہم صحابہ اکرام ردوان و علیہ مجمعین کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہم تک ٹرانسفر ہو رہی ہیں ایک سلسلہ کے ساتھ کہ صحابہ اکرام ردوان و علیہ مجمعین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے تھے عمتی ہونے پر ناز کرتے تھے اور اس کا اظہار حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ واقعہ جس کو آپ نے بارہا مرتبہ سمات کیا اور ہر مرتبہ اس کی لذت پہلے سے جداغانہ ہوتی ہے ایمان کو تازگی میسر کرتا ہے اور ناز کے انداز کو صحابہ اکرام مجمعین کی ان زندگیوں سے ہمارے سینوں کی طرف انتقال کا بہترین ذریعہ یہ واقعہ بنتا ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حجرت سے قبل ایمان لاجوکے تھے اور اٹھتیس احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روایت کیا ہے تو ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی مبارک پہ انہوں نے بوسا دیا تو یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے اور آگے تو اپنا خواب بیان کیا وہ لجبال ہے نا کریم ہے ادھر خواب بیان کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ساتھ فرماتے تھے ذرا اور آجو اور قریب ہو جاؤں اور قریب ہو جاؤں جب بہت زیادہ قریب ہوئے تو حضور نے اپنی پیشانی ان کے سامنے کی کہا خواب پورا بھی تو کر لے نا یہ ناز یہ انداز ہمارے ہیں یہ لجبال ہے وہ کریم ہے حضور فرماتے آؤ تو اس سے محدثین نے حبصورت بات کی محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام اسے دور نہیں فرماتے پھر حضور اسے کہتے ہیں اور آگے آجو اور آگے آجو اس وجہ سے سپیچلزم کے ایکسپرٹ نے کہا کہ جب تک تڑک نہیں پیدا ہوگی مدینہ میں جانے کی بلاوہ نہیں آئے گا جب تک تڑک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک بلاوہ نہیں آئے تو جس کو یہ طلب ہے کہ وہ مدینہ خضرہ دیکھیں میں مجھے نبی علیہ السلام بلائیں میں حضور کی بارگاہ میں آجوی دوں تو پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کریں تڑک کا اظہار کریں جتنی تڑک بڑھتی جائے گی اتنا حضور قریب بلاتے جائے گی یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک سواری خریدی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے ہوئے ہی پسند آگئے کتنی خوبصورت وہ سواری ہے کہ جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما لیا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی ایسے عمل کی توفیق دے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارے عمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں ہمارے عمال ایسے ہوں کہ ہم بھی حضور کو پسند آجائے ہیں ہمارا چہرہ ایسا ہوں کہ ہم حضور کو پسند آجائے ہیں بات تو ساری حضور کی پسند پہ آنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری خرید لی جب سواری خریدی تو ہاب لے کے چل پڑے پورا بھی تفصیل واقعہ اور اس کو جو عشق کے بندے ہیں وہ بات کو ویسے ہی بڑھا لیتے ہیں حال حضورت فرماتے ہیں تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے یہاں بات تو بڑی بڑھ سکتی ہے کہ وہ سواری ہے نبی علیہ السلام نے اس سے سودا تیہ کر لیا اور کہا کہ دے دو مجھے لگام اور اس کی جو قیمت ہے وہ مستی نبی میں جا کے مجھ سے لے لینا اب نبی اپا بات میں اس پہ کرنے لگاؤں کہ اس بات پہ ناز کریں اسی جے رہے نا بے سہارے ساڑیاں لگاما بھی حضور دے اسی جے جے اپنے گلے چپٹا ہے حضور کی غلامی کا پٹا اس پر ناز کریں مچ لے کیا ہے تمہارے پاس جناب کہاں لکھا ہوا ہے کہاں میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے میری وراثت میں لکھا ہوا ہے مجھے ملا ہوا ہے بلکل بلا تشبیح و تمثیل اس گھوڑے نے بھی ناز کیا کہ آج میری لگام کس کے آتھ میں آگئی ہے کون این کے والی کے آتھ میں میری لگام آگئی ہے اب جناب وہ گھوڑا مچلا سواری مچل گئی اب وہ پیچھے پیچھے تھا نبی علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں اب جو بھی دیکھتا ہے یہاں بھی صوفیاء نے کہا پہلے اس گھوڑے کوئی نہیں سی بیکھتا جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا حضور کا غلام تو ہو لگامے تو دے ذرا دامن مصطفی کریم سے وہ بستا تو ہو اقبال نے کہا دردل مسلم مقام مصطفیہ است آپ روح ماں زنہ میں مصطفیہ است دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ ہماری دنیا میں کوئی وقت حضور کو چھوڑ کر کر اور نہ کوئی وقت آخرت میں اور یہ لگ پتا جائے گا وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون تو ہارا کون جیتے گا وہی جس کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف اور عزاز ہوگا اور وہ اس پر مستقیم رہے گا اب وہ سواری ظاہر ہے مچلی تو جو پہلے جس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا اب سارے ہی اس کی طرف دیکھتے تھے دیکھنے کی کہ وہ نے کہا جناب اس طرح کی سواری تو کبھی دیکھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا اسے بتانا نہیں پڑتا اس پر بھی میں جو ہے دادے تحسین پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ امیر المجاہدین کو کہ جب عشق کی بات آتی ہے تو ان کا رنگ بڑا جداغانہ ہوتا تو وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرما دنے عشق یہ رہنا وہ دس دس کے نہیں ہندہ عشق دے اپنے رنگ ہندے نہیں عشق یہ کہلوانا نہیں پڑتا میں عشق رسولوں وہ نظر آ جاتا ہے دار ہونا چاہیے کہ جناب انسان جب چلے تو کوئی انگلی اٹھے تو یہ کہے کوئی یہ نہ کہے فلان جا رہا ہے فلان جا رہا ہے فلان جا رہا ہے وہ یہ کہے غلام مصطفیٰ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے تو اب دیکھیں سواری کی کیفیات کیا ہیں کہ جب لگا مضور کے آت میں تو دیکھنے والوں نے کہا جب بڑی یہ مچل رہی ہے بڑی خوبصورت سواری ہے اور جو جانتے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کی کیفیات مختلف ہوتی ہے جو ماہر ہیں بڑھ سوار ہیں ایک نے دیکھا دوسرے نے تیسرے نے یہ سارے سلسلے وہ قریب آئے انہوں نے آ کے پوچھا جناب یہ سواری کس کی ہے تو یہ پیچھے سے کہنے لگا اب میری سواری ہے تو کہا بیچنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا میں بیچ رہا ہوں تو کہا کتنے کی بیچنا چاہتے ہو تھا ایک تھوڑا سودا ہو گیا ابھی پیسے نہیں ملے یہاں یہ پہلو خصوصی متعلے والا ہے میں نے معاشرت کے حوالے سے بھی بات کی معاملات منٹو منٹ ڈیلنگ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش فرمایا امتیوں کے لیے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے یہاں بنیادی اصول بھی وضع فرمائے آج جو اس سواری کی لگام تھامی جا رہی ہے اور جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی عزت کو بڑھانا مقصود ہے وہاں تجارت کے اصولوں کو وضع کرنا بھی مقصود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری کی لگام تھامی ہوئی ہے اور کیفیات یہ ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بھی پیسے نہیں ملے لیکن میں سودا کر چکا ہوں کتنے کا کیا جی اتنے کا کیا اچھا اگر ہم تمہیں زیادہ دیں تو لوگ ہیں اس کا مطلب ہے اگر مندہ حضور کا غلام ہو جائے تو پھر بڑے لوگ خریدنے آتے ہیں لیکن غلام مصطفیہ وہی ہوتا ہے جس کا سودا اس بزار میں ہو جائے پھر کسی بزار میں اس کا سودا نہیں ہونا چاہیے یہ امتحان تب ہی شروع ہوتے ہیں آپ یقین کیجئے آپ برائی کی طرف جائیے امتحان نہیں آئیں گے نیکی کا دروازہ کھولیں امتحان تیزی سے آپ کی طرف منتقل ہو جائے دور نہ جائیں آپ اپنے گھر میں کسی نکاح کے موقع پر کہیں میں نے آج وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے تو لگ پتے جائے امتحان روح روشن کے سامنے شمع رہ کے وہ پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں دیوانہ ادھر جاتا ہے کہ ادھر آتا ہے تو جو دیوانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے ہمیں تو ایک ہی پرواہ ہے اللہ بھی راضی ہو جائے اس کا رسول بھی راضی ہو جائے یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس پر عمل کا یہ عقیدہ توحید و رسالت کے عنوان سے معنون اس نشست کا تقاضی یہ ہے کہ جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا عمل پختہ ہو جائے گا جس کا عمل کمزور ہے اقبال کہتے ہیں اس کا عقیدہ کمزور ہے اور جس کا عقیدہ مضبوط ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے تو خیر یہ تو ایک تفصیلی سلسلہ ہے تجارت کے حوالے سے بھی شیخ محقق نے بھی اسے ذکر کیا اور سیئر نگاروں نے بھی ذکر کیا میں چونکہ اپنے اس صدلال کی طرف جانا چاہتا ہوں وقت کی پیش نظر رکھتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ یہ سودا ہو بھی گیا پیچھے سے ریٹ بھی لگ گئے تو بس وہ ذرا فسل گیا تو فسل کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا جناب میرے پیسے دیں ورنہ میرے سواری دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم نے تو سودا کر لیا ہوا ہے تو تمہیں وہاں پہنس کے مل دیں گے نہیں جی یہیں روں گا اور تھوڑی دیر کے بعد اس سے ویسے انکار کر دیا کہ میں تو کیے نہیں آپ کے ساتھ سودا اگر سودا کیا ہے تو پھر آپ گوالے کیا ہیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہوئے حضرت شیخ محقق نے بات کی حضرت مجدد الفیسانی نے بات کی وہ حضرت مجدد الفیسانی جو یہ فرماتے ہیں کہ ہم رب پر ایمان رکھتے ہیں تو رب محمد ہونے کے ناتے رکھتے ہیں یہ ناز ہے یہ نہیں کہ مطلب کوئی علیہ دا بات کسی کو سمجھ نہ ہے تو وہ اس کی اپنی اکل کا فطور ہے یہ ناز کرتے ہوئے کہا کہ ہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ بھی اور حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ نے ایک پہلو لکھا کہا جہاں حضور کلام فرمائیں وہاں بھی کسی کی عزت یا بڑانا مقصود ہوتی ہے یا بچانا مقصود ہوتی ہے اور جہاں حضور خموش رہے وہاں بھی کسی کی عزت یا دکھانا مقصود ہوتی ہے یا بچانا مقصود ہوتی ہے تو اس موقع پر نبی علیہ السلام خموش ہے تو ظاہر ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آرہا تھا حضور اس کی عزاز اسے دلوانا چاہتے تھے آج تو نبی علیہ السلام نے خموشی فرمائے اتنے میں یہ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نوازر ہو گئے بات سنی کہ یہ شعور مچا ہوا ہے وہ کہتا ہے گوائی 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 یہ فوراں کہنے لگے میں گوائی دیتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں اب گوائی ہو گئی اس میں خموش ہو گیا جب خموشی ہوئی تو جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے وہ بھی پیچھے آ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا آلہ حضرت عظیم البرکرم حمام عمد الرزاق خفاظِ بریلی رحمہ نے الامن والعولا میں بھی اس پر بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا خزیمہ سے کہ تم تو سودے میں موجود نہیں تھے تم نے گوائی کیوں دے دی استدلال ہمارا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرنا چاہیے اور یہ ناز صحابہ اکرام سے ہماری نسلوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے رب تعالیٰ خود اس پر ناز فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کو اپنی محبوبیت کا مقام عطا فرمایا ہے اور اسی سے اپنی توحید کا اعلان بھی کرواتا ہے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جو آپ نے فرمایا وہ سج فرمایا اور جو میں نے بھی کیا ہے وہ بھی سچ کیا ہے آپ کی صحبت میں رہتے ہیں سج سے انعراف تو نہیں کر سکتے وَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقَّ اور مجھے یہ ایقان ہے یعنی دل سے مجھے یقین ہے عرفان تک میرا مقام پہنچا ہوا ہے کہ آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں فقالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ ایسی کیفیات کا اظہار کیوں کر دیا تو جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نرز کی حضور جب رب کو نہیں دیکھا آپ کے کہنے پر مان لیا تو اس گوائی کی کیا حیثیت ہے آپ پر ناز کرتے ہوئے اسے مانا تو اس کی کیا حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لجپال ہیں وہ تھے سودہ نکدوں نکدوں دے آپ نے کیا فرمایا فقالا من شہد لہو خزیمہ او اشہد علیہ فحسی بہو جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے قرآن کی نص یہ ہے کہ دو گواہ چاہیے لیکن خزیمہ اکیلہ ہی آ جائے تو دو کے برابر ہو جائے گا اے غیر منصریف دہو سبب جرہ ایک کی دو دے قائم مقام کھڑا ہو جائے گا آئیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو پھر اسے اور پھر اس پر جناب زید بن ثابت نے سورہ حضاب کی اس آیت کے بارے میں کہا کہ جب میں قرآن فاق کی کٹھا کر رہا تھا تو عیسائے مبارکہ اے قائم مبارکہ میں ایک ہی گوائی موجود تھی حضرت خزیمہ کی تو دوسرا اعلان یہ آ گیا تمہیں نہیں معلوم خزیمہ کی اکیلے کی گوائی دو کے برابر ہے قرآن کا عیسائے بناؤ اسے تو اس پر ناز فرماتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی نے اپنی توحید کا جو جام عطا فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کا جو عزاز عطا فرمایا ہے اس سے اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے اسی ناز کا اظہار قرآن مجید فرقان امید کی سائد میں حواللزی ارسل رسولہو بالہدا بس ترجمہ سمات کیجئے اور بات کو تعم کرتے ہیں وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ اس دین حق کے تحت سارے مفصلین اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کھڑا ہو چودہ سو سال پہلے ساپونے پندرہ سو سال پہلے کی بات ہے کتنے مذاہب آئیں گے کیا کیا ہوگا قرآن پہلے اعلان کر رہا ہے جتنے بڑسی مذہب آجائے دین کے مقابلے میں اسلام کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں کامل یہی رہے گا اپ ٹو ڈیٹ رہے گا ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی فرد کی کسی ضرورت سے یہ انعراف کر جائے اور وہاں اس کی ضرورت کے لیے تقاضے کے مطابق وہاں معلومات یہاں سلے بس موجود نہ ہو اور پھر اگری آیت نے وضاحت کر دی جو نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم مدعبیہ کے بعد یہاں پتہ کے ساتھ آئے تو پھر یہ اعلان بھی ہوا اللہ نے اس دین کو بنائے اسی وجہ سے کہ اسے بلند کرے اب اسے کوئی کم کیسے کر سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کی وضاحت تو فرماتے ہیں اللہ نے اسلام کو وہ لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابریں گے اسے کوئی دبانے والا دبا نہیں سکتا وقفہ باللہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ نہیں یہاں بطور مددگار کافی ہے کہ جب بھی دین کو کوئی ضرورت پیش آئے گی نبی علیہ السلام کو دین کو کھڑا کرنے کے لیے تو رب تعالیٰ اپنی مدد ان بندوں کے شامل حال فرمائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاون بن کر کھڑے ہو جائے ہیں تو یہ اس سائم اور دوسرا بھی جو اعلان توحید ہے اس کے لیے رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کل اے محبوب آپ فرمائے کل ہو اللہ احد اللہ صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ کیا بات ہے کہ جب اپنا اعلان کروانا تھا تو محبوب سے کروایا محبوب کا اعلان کرنا تھا تو خود کر دیا کہا اس وجہ سے کہ تو مجھے مان میں تجھے مانوں کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں کوئی فرق ہے جو مانے گا بلا اس کا اپنا ہے بلا اس کا اپنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاک شکر ہے کہ ہم ماننے والوں کی فرست میں شامل ہیں اور اسی عقیدے کی پختگی کے لیے میں آخر میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ قرآن مجید فرقان امید کا دامن تھامنے ایک دفعہ بے شک گو تھرو ہو جائیں ارادہ فرمائیں جس نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑا وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھے جس نے ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑا وہ پوشش کرے ایک آیت پڑھ لیا ایک آیت پس نہیں کسی سے پڑھنا چاہتے جناب تفسیرِ زیعہ القرآن لے لیجئے آپ کنزر ایمان شریف کا آشیہ نور و للفان لے لیجئے کوئی آشیہ لے کے بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور ساتھ ایک اور میں آپ سے ارز کروں گا صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعد چوتے لوگ بڑے کہنے نے پانچ سو قرآن پڑھ لے اٹھ سو پڑھ لے ازار پڑھ لے کہنے نے بڑا کمال ہے بڑا عزاز ہے لیکن او بندے دا بڑا کمال ہے جیرا قرآن